جمہوں کی بہو پلازہ ایریا سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا رہے چلیں کہ بہو پلازہ نیر جڈی آفیس سے جوہاں وہ یہاں پر تین کشمیری یوکوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے تینوں یوکوں کی تصویر اس سمیں جوہاں وہ آپ سب لوگوں کی موائل سکرین پر ہے ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ ست شیر کیجئے گا ایک بڑی کامیابی جوہاں وہ جمہوں پولیس نے حاصل کی ہے جس میں بتائیے جا رہا ہی کہ ایک گاڑی جو کی شیب مارکٹ سے جوہاں وہ ریلیوی سٹیشن کی اور جاری تھی ہاریانہ نمبر کی گاڑی ہے جس کا زیرے نمبر ایچ چار سکس ٹو اے سکس ٹو اے سکس فائف وان ایٹ ہے اور ایسے میں فلحال اس گاڑی کو جب جوہاں وہ سگنل دیا گیا کہ رکنے کے لئے لیکن ایسے میں اس گاڑی کو جوہاں وہ ڈرائیور دورہ بھگانے کی کوشش کی گئی جس کے بعد اس گاڑی کو جوہاں پولیس نے پکڑا ہے اور پکڑے جانے کے بعد تین جو کشمیری یوک ہیں انہیں جوہاں وہ گرفتار کیا ہے کشمیر کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ بڑگام ہو یا پھر گاندرول ہو سرنگر ہو پلواما ہو کلگام ہو تو جناب اس خبر کو ضرور سنیے گا کہ آخر کر کس طرح سے یہ تین یوک جمعوں میں ہاں پر کس معاملے میں پکڑے گئے ہیں وہیں آپ کو بتا رہے چلیں کہ گرفتار کیے گئے تینوں یوکوں کی پہچان محسین اسلم خان صناف محمد اسلم خان آرو خمامہ بڑگام سرنگر بتائی جاری ہے اور دوسرے کی پہچان محمد آمین صناف گلام حسن آرو شکپورا بڑگام سرنگر بتائی جاری ہے اور تیسرے کی پہچان جوہاں وہ ازہر منظور بٹ صناف منظور احمد آرو نووزار سرنگر بتائی جاری ہے اور ان دونوں کی جب تلاشی لے گئی ہے تو ان کے پاس سے چٹا لائک سبسٹانس جوہاں وہ برامت کیا گیا ہے جس کے قیمت کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ ہے لیکن اس حوالے سے جمعوں پولیس نے ایفر نمبر 67 ابلیگ دوہزار چوبیس کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے اور آگے کی جو کاروائی ہے وہ شروع کر دی ہے لگاتار جمعوں پولیس کی نشہ بیچنے والا ہو یا پھر نشہ کرنے والا ہو اس کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائی جاری ہے لیکن ایسے میں کشمیر کے رہنے والے تین یوکوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے پولیس ٹیشن بہت فور جمعوں کی ٹیم نے اور آگے کی جو کاروائی ہے وہ شروع کر دی ہے اور پتہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آخر کر جناب ان تینوں کشمیری یوکوں کے پاس یہ خاطرناک نشہ جو کہاں سے آیا ہے لگاتار اس سے پہلے بھی کل سجڑا پولیس نے کشمیری یوکوں کو چٹے کے ساتھ پکڑا تھا لیکن آج ایک بار پھر سے یہ ایک بڑی خبر جو آپ تک سادہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر تین کشمیری یوکوں کو چٹے کے ساتھ پکڑا ہے آخر کر جناب ان کشمیری یوکوں کے پاس یہ چٹا جیسا نشہ آ کہاں سے رہا ہے یہ سوچنے والی بات ہے لیکن پولیس سے اپیل ہے کہ اس پورے معاملے کی نشپکش تحقیقات کی جائے اور پتہ لگانے کی کوشش کی جائے کہ آخر کر یہ تینوں یوکوں کے کتنے دیر سے ایسا کام کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں تو ضرور آپ لوگ بھی اپنی اپنی رائے سادہ کریں کہ آخر کر ایسے لوگوں کے خلاف پولیس کو کس طرح کی کاروئی کرنی چاہیے دیکھتے رہے ہیں جمہوٹ ربیون جہن جوار